اللہ فرماتا ہے کہ مختلف قسم کے استخاذے پیش کیے کہا کہ اس نے میرا حق مارا ہے اس نے مجھے تعالی دیئے اس نے میری زمین ہڑک دیئے میری دولت ہڑک دیئے اللہ اسے حق دیا دے تو میچ کر اسے جوہے لوگوں کو دے گا اور آخر میں لوگ قتل نہیں ہوں گے لیکن اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تمہارے کو تعالی کہے گا کہ میرے پاس اس کے پاس اس کے نام آمال میں بڑھنے جاتے ہیں جوہے لوگ کہیں گے کہ ہماری بڑھنے ہیں ان کے پاسے بڑھنے ہیں وہ بات کی زیدہ ہی ہے کہ رمضان کی زیدہ ہی ہوتی ہے تو بہنیا رمضان میرا رابطہ گزرے گا اللہ سمجھے جائے کہ اللہ تعالیٰ ایسے پوشے مزار آپ کو اگرہ اور بہتہ نصیب کرمائے تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے عید الفتہ کی تحجیل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات رمضان و مبارک میں روزے، نماز، ترابی، زکاة، صدقہ پتر کا جو اہدیمان کیا اللہ اس کو نیاد کنونہ نے فرمایا اور ہماری آخرت کا نچات کا حضر بڑھا ہے اور ہم کو اسی طرح اسلامی فرائض کو انجام کرنے کی دوکی قطع پر آیا عزیزانہ ملکہ اسلامیہ اس وقت ہمارا ملک انتہائی سنگین حالان سے دو چار ہے پھر خوالیوں، اجم رواداری، اشتعال انجازی ملک کے باشدوں میں بھین چرا اور ہمار شاندی کو متاثر کر رہی ہے ایسے میں ہم اللہ کی رسی کو مضبطی سے تھام دیں اور اللہ اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بیرا ہو جائے عزیز ساتھیوں، سب اپنے گریبان میں جھان کر دیکھیں ہم کوئی عمل ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے وہ تو چند چند بہیم کی بکار کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے جو کھانس بوس کھاتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رحمت اللہ بارش نازل فرمائے میرا عزیز ساتھیوں، میرا جوانوں کو خاص کر امیر شہر ہونے کی حیثی سے یہ مغام دینا چاہتا ہو یہ جو فیس بک پر یہ جو سیل فرم میں پچی جو گیم ہے کئی نوجوان کی جان لے چکا ہے میں جراز کرتا ہوں کہ یہ اس گیم سے پورے ہیں اور سیل فرم میں فرش ویڈیوز دیکھنے سے گریز کریں کہ اتنے اللہ نے جو وقت ہم کو دیا ہے اس کو حریمت جانیے کیا بتا یہ زندگی تب ہمارا ساتھ چھوڑ جائے پچھلے سال کئی ساتھی ہمارے ساتھ اس عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کیے تھے لیکن وہ آج اپنی نیت سو رہے ہیں اور آج بھی ہمارے ساتھ میں ایک جنازہ رکھا ہوا ہے جو حضرت عمران حضرت عمران اور حضرت عقل صاحب کے والد مہترہ میں اور میرے پر اشتدار ہے حضرت عمران صاحب کو اس دنیا سے جا چکے ہیں آئے اللہ ان ساتھ پہ جنتی پھردوش پہ جگہ نصیب فرما اور جو زندہ ہے آج نے ہمارے بزرگ ہمارے بڑے مابا آئے اللہ ان ساتھ کی جانے اور بیمانے سے افاظت فرما اور ہم سب کو بڑے مابا کی فرما پہ جانے اور بنا دے آئے اللہ ہمارے ساتھ پر ہمارے مابا کا سایہ پہ موٹ پر نصیب فرما آئے اللہ ان کی وہ دھڑک پر نصیب فرما آئے اللہ ہمارے مابا پہ جانے اور بھی ہے ہماری خدمت کر دیئے ہمارے امام اپنے عائش و حرام کو چھوڑ کر اپنے مچوں کی خواہشوں کو پورا کرنا ایسے مابا کی حمل ایسے مابا کی حمل قدر کرنے والا بنا دے اور پھر اس طرح جدی مقصود صاحب کی والا جو میمہ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاہ کامل آتا فرما اور جو نے عجیدی اشتدار بیمار ہیں اللہ ان سے کو شفاہ کامل آتا جائمہ نصیب فرما اور جناب شیخ رہیم صاحب جو جامعہ کے رہنے والے ہیں اللہ یہ بھی قیدنے سے بیمار ہیں اللہ ان کو حصہ دیا اور شفاہ کامل آتا جائمہ نصیب فرما آخر میں زیادہ وقت نہ لیتے ہو شہر جدید کے مفتیان اکرام ورمائی دین حفاظ اکرام اور شہر کے محرزت حضرات اور بللے کے باشاہوں میں جوانوں سے ماضی رکھ چاہتا ہوں کہ میرے دور سجارت میں جو خدمات انجام دیا ہو اگر مجھ سے ناسنگی میں کچھ رکھ کے شاہر بھوئے ہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے سب ہم کی صحیح خدمت کرنے کی توبی خطا فرما اور مجھے ساتھت خدم رکھ میں آخر میں شہر جانے دیکھتے آپ کو ایتیا کمیٹی کی طرف سے مرکزی کمیٹی اور زیادہ کمیٹی کی جانب سے ایتیا پھر خلص ہو پر آپ پر پیش کرتے ہوئے اپنے بات میں خدم کرتا ہوں مہترم بزرگ عزیز ساتھی ہے انشاءاللہ بیترمان کو چھتا نماز کے بعد کیا جائے گا آپ نے دل کھوٹ کا قاوم فرمائے اور ایتیا کے باہر بھی مساجید کے اور کچھ کنزیموں کے ذمہ دھہرے ہوئے ہیں رومان یہ دھہرے ہوئے ہیں آپ ان سب کا بھی قاوم کرتے جائے اللہ سب کا ان سب کے بہتیوں آجار بات میں فرمائے سفر دروس تھارے کے بعد حیات بطلائے بھائی سفریں سیدھی ہو گئی ہو تو ہاتھ پتائیں پیچھے اللہ ہوا اکبر اللہ اکبر اللہ 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 سب کا الژینا انعامت علیم اللہ 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 موسیقی 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 اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للعين رم العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایتا فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و الى الجبال اذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم اللہ امیع اللہ لمن نقحمینا امیع اللہ اکبر امیع اللہ اکبر امیع اللہ اکبر امیع اللہ اکبر امیع اللہ لمن نقحمینا یا اللہ آپ خیلائے ہوئے ہیں ہم سب امتاج میں اے اللہ آپ رہی ہیں یا اللہ ہماری مستمعین آپ کا وعدہ ہے کہ جب میرے بندے جگاہ میں نماز پڑھ کر جاتے ہیں تو وہ کی مفرد کر دیتا ہو یا اللہ اپنی مفرد کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے یا اللہ آپ کا وعدہ ہے اے اللہ افرادی کو پورا فرما دیجئے یا اللہ ہماری نمازوں اور ہماری روزوں کو قبول فرما دیجئے اہلا اللہ حلمین ہم پر رحمت کا قربت کا آقیم کا معاملہ فرما دیجئے کہ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ہم کو شفا عطا فرما دیجئے ہمارے مرخمیت کی اے اللہ کامل مقربت فرما دیجئے اس کا معاملہ فرما دیجئے یا اللہ ہم یقین کل اولار ہیں اسی قیل اولار ہیں لیکن اے اللہ آپ بہے رحیم ہیں اس لئے آپ کی رحمت کا وحدہ دیجئے اپنے تمام جناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے یا اللہ اولمت کے موجہ دا یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قلب کے ادائیگی کے اسبار مہجا فرما دیجئے یا اللہ ہماری بہن بیٹیاں ان کے لئے معقول رشتے نہیں گل رہے ہیں ان کے لئے معقول رشتوں کا اhdام فرما دیجئے دوم ہے مظلوم امت ہے تو آپ کے پیارے حبیب کی امت ہے اے اللہ اس امت کی دستگیری فرما دیجئے اس امت کی دستگیری فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ آج ہم کو محروم نہ فرمائیے یا اللہ آج ہم کو مقدرت کا پروانہ دے دیئے دنگی کے اندر اے اللہ ہمارے تقوی دے دیئے ایمانی کامی کی دولت سے مالا مال فرمائیے برے حالات سے برے وقت سے برے دیر سے ہم سکتے بارد فرمائیے یا اللہ یا اللہ آپ کو کسی کو بھی تو رحمہ راہا ہوں گا یا اللہ اس کا واسطہ یا اللہ آج مالے بلہ من مشرور آمن مسئا ومن سدئات اعمالنا من يحلل اللہ فلا مبلا لحن ومن يحلل فلا آجل لحن ونشهت ان لا اله الا اللہ ونشهت ان محمد عبد ورسول شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن اللہ اكبر اللہ اكبر لا اله الا اللہ واللہ اكبر اللہ وبرل اللہ وقال النبی صل اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتزابا غفل له ما تقدم من ذنبه اللہ اكبر اللہ اكبر لا اله الا اللہ واللہ اكبر اللہ اكبر واللہ اكبر واللہ احمد وقال النبی صل اللہ علیہ وسلم لا يتمن وحدكم حتى يكون حوابا لما تقدم اللہ اكبر اللہ اكبر لا اله الا اللہ واللہ اكبر وللہ الحمد وقال النبی صل اللہ علیہ وسلم لا يتمن وحدكم حتى اكون احبا احبا الي من والده وولده والناس اللہ على النبی الامی وعلى آله واصحابه وطالف وقال النبی صل اللہ علیہ وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امد الله عمر واستقرم حیاء عثمان واقضاهم عليم وفاطمة سجدة نساء اهل الجنة حسن والحسین سجد شباب اهل الجنة یایدكم اعلاكم تذکرون اعلی قول قولی حلا ویساار المسلمين اصطر اللہ حریif ورکم اتمعین السلام علیکم ورحمت الله وبرکم انتظار تم امدده موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سارے شہریان جکترال کو مسلمانوں کی طرف سے عید کی پرخلوص مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص کر آج یہاں پر عید گاہ میں جناب ایمیلے صاحب اور جناب ایمیلے ایمیل سی صاحب اور دوسرے ہمارے لیڈرز یہاں پر سیاسی لیڈرز یہاں پر آئے ہوئے ہیں بھئی یہاں پر آنے کا مقصد یہ کی ہے کہ بھائی چاری کی بڑھائیں آپ کی عیدوں میں ہماری عیدوں میں ہم لوگ سب مل جل کر ایک چھوٹ ہو کر ہم لوگ کام کریں آنے کا مقصد یہی ہے ہم کو دولاسہ دینے کا اور ہم سے بھائی چاری کی بڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ بھائی ہم سب ایک ہیں یہاں پر نہ کوئی ہندو ہے نہ کوئی مسلمان ہے ہماری عیدوں میں آپ آتے ہیں ان کی عیدوں میں ہم آتے ہیں بھائی بھائی چاری کی بڑھانے کا نام ہی عید ہے عید کے دن بھی ہم لوگ سب بھائی چاری کی بڑھاتے ہیں اور جکتیال میں موسفلڈی کی طرف سے حکومت کی جانب سے یہاں پر بہترین انتظامات کیے گئے ہیں میں ان سبھی کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص کر پولیس ڈپارٹمنٹ موسفلڈ ڈپارٹمنٹ اور جتنے یہاں سے سیاسی لیڈر ہے ٹی آریس لیڈر سے اور میڈیا ہے اور کانگریسی لیڈر سے اور جتنے بھی یہاں پر جکتیال میں شہریان جکتیال ہے میں ان سب کو عید کی پرخلوص مبارک بات دیتے ہوئے میں سب کو شکریہ آدھا کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ امن اور سکون ہے میں آئندہ بھی وہی امید کرتا ہوں جو لیڈروں سے کہ اسی طریقے سے امن خائم رہے جکتیال میں اور جو جو بھی ہماری عیدگہ کے انتظامات میں خاص کر کے موسفلڈ ڈپارٹمنٹ اور جو جو بھی ہمارے عیدگہ کے انتظامات میں سالیے ہیں خاص کر کے ایمیل سی صاحب ایمیلے صاحب تمام کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے نیچال مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو عیدل سکتہ رنجان کا مبرک پیش کرتے ہوئے ہر سال میں اپنا ایسی میل جل کر رہے نہ اور سیاست سرکار دون ہے سنٹرلینی سٹیٹ میں دو سرکار آئے پھر آپ مسلمان کا جو بھی مسئلہ ہرونہ بلکے اللہ سے میں دعا کرتے ہوئے ایک سال فرمجانہ ایسی سکسان سے گزارنا بلکے دعا کرتے ہوئے رمضان اور میرے ہندو بھائیوں کو میرے عید کی مبارک باری پریش کرتے ہوئے اور رمضان ایک ایسا مخدس مہنہ ہے جس میں پران شریف کی تلاوت ہوتی ہے ایک مہنہ اور تراوی ہوتی ہے اور عبادت ہوتی ہے اور روزہ جو اتنے دھوپ کے اندر 48 ڈگریز کے اندر جو روزہ رہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تمام روزداروں کے روزہ پھگول ہو اور ہمارے مل سی صاحب تی جی ون ریٹی صاحب جب بوجشتہ میں جب منسٹر تھے جب گرینا گا بوجشتہم چیئرمن صاحب تھے تو جب ایسی ایک چیز منسپالٹی کے اندر آئی تھی جس کے انتظامات ایدگے کے ہو یا خلے کے ہو جب سے لے کے ابھی تک گرینا گا بوجشتہم صاحب جب چیئرمن تھے جب سے لے کے ابھی تک ایک ایسی مثال ہو گئی کہ جکتیال سے اگر کام شروع ہوا تو وہ پورے تلنگانہ کے اندر ہوا اور میں محترمہ ہمارے ویجی لکشمی چیر پرسن صاحب ویجی رشی دیواندری چیر پرسن صاحبہ کا میں شکریہ دہ کرتا ہوں کہ ہر کام میں ہم جو مطالبہ کرے وہ کام میں پورا پورا تاؤن رہا ہم ملت کی طرف سے اور ہمارے زمیداران کی طرف سے چیر پرسن صاحبہ کا میں شکریہ دہ کرتا ہوں اور تمام کونسل کا شکریہ دہ کرتا ہوں اور ہمارے زمین صاحب کا اور ملسی صاحب کا تمام کونسل کا شکریہ دہ کرتا ہوں رنجم صندر بانگا مستلیم صدر صدریم ان لندر کی بودا شبہ کانشل تلے جیسے موک پی روزلو اپاواس دکشتو اندی ای روزلو پندگا چے سکوڑم انبایتی گا وزلو پی روزلو 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 واری کونسل کے ایدو آنے ہمارے وہ ندرم sitäkunس فرم stunیم چسرت جیسے خیرن کے موک پندگا چیزیں عجلا قندگا کونسل دکشتر روزی پانک چیز کنکتا ہے مسلم صدر صدر مان لندر کنکتا ہے کچھ باکا چیز کنکتا ہے رمجان پرادنا سندار بانگا ایدگا ہماری اوکھیلالو پرادنا چیز کنکتا ہے ساماندھی چیز ایرپاٹ لالنی مونسپل لانشی وراتی اوپاٹی چیدام جارگیندی ساری ارنیدی اینڈا کالم رو راڈان جارا کولال کودا ایرپاٹ چیدام دنیدی موسلم صدر لاندر کنکتا ہے ساری چلا کسٹم اینا روزی چیدام جارگیند کند اینڈا کالم رو راڈان جارا وارو نیل بودا تاکھونڈا مانے چلا کسٹم اینا گانی پرتی اوکر بودا نیشتا تو روزی پانک چیز کنکتا ہے اپکو کنکتا ہے ورندر کنکتا ہے ایدگا جگی چلا پتنا واش لاندر کنکتا ہے شبک کنکتا ہے ایدگا جگی چلا پتنا ہے اید الفتر رمضان کی موقع پر جگی چال کی صدر ملت اسلامیاں جناب امین صاحب جگی چال ٹانسٹینسی اور جگی چال کے تمام موسلمان مزرگوں کو بھائیوں کو ساتھیوں کو بھائی مینوں کو ہمارے لوگ سب کو میرے طرف سے اور بہترمہ گہتا جی کے طرف سے ہمارا سارا ٹی ریس پارٹی کے لیڈرز کے طرف سے ہمزان کا مبارک پیش کرتا ہوں اس عیدل فطر میں یہ عید میں ایک میں نے اتنا گھرم موسم میں بھی روزہ رہ کے ہر دن اللہ سے دعا کر کے یہ ریاست اچھا رہنا ملک اچھا رہنا سب ہم اچھا رہنا ہو کے ہر دن محلہ سے دعا کریں میں سب مسلمان بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جہیتیال کے امیلے مجھے آج سب ملکے بنائے میں اور ایک بار یہاں یہ عیدگاہ میں سب کو ہر ایک مسلمان بھائی بھائی بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اس پانچ سال میں جتا ہو سکے ہوتا میں کیسی آر صاحب کے ساتھ جانے جا کے کویتا مہترمہ کے ہلک لے کے ویسے ہی ساتھی صاحب اکشوہ صاحب ایک ڈائنیمک منسٹر ہے کل ہیسے ہی توڑے آفیس رہاں کھلے میں نہیں کرتے وہ کہ تالہ دالے تو صاحب بولے اگر نہیں کھولے تو تھوڑ دام بولے بھی ایک منسٹر صاحب کے مو سے یہ آتا ہے کہ وہ بولے تو دو آزار تین سے کر رہے اگر بھی ہے بیچ میں توڑے آفیس رہاں یوں کرے اس میں منسٹر صاحب بھی بہت اچھا ڈائنیمک لیڈر ہے وہ بھی ہمارا ساتھ ہے منسٹر صاحب کے ساتھ لے کے مہترمہ پہیتا جی کے ساتھ لے کے مہتر جگی تیار کے ترقیق لیے پورا پورا پرسش کروں گا آپ صلو اللہ بھی آلہ سے اچھا دعا کریے اچھا بارش گیرے ہیں آمین آمین اچھا بارش گیرے ہیں یہ تر سے دیہا صاحب تاہویچ کے ملک میں ایک سیڑ پہ فائنیشل پوزیشن میں اچھا ہے اسے ہی آمین جیگی تیار میں بھی رہنا آپ سب لوگوں سے بھی مجھارش کرتا ہوں یہ جیگی تیار میں بھی ایک اچھا آمین جیسا ہے اتنے سال سے اسے بھی بہتر اور کاروے آپن کریں گے جیگی تیار کے ترقی کریں گے میں سب مسلمان بھائیوں سے اور ایک بار رمضان کا مبارک عید مبارک پیش کرتے ہوئے آپ سب لوگوں کا مدد بھی مجھے چاہیے ورکی عید مجھارش کروں شکریہ سب کو عید الفطر رمضان کی مبارک پیش کرتے ہوئے آج ہندوستان ایک ایسی ملک ہے سارے دنیا میں ہندو مسلم سکھی سائی اگزائیتی سے جو ملکے رہے رہے سجیوں سے ہندوستان کی نام روشن کرنے کی ایک ایسی ملک ہے یہاں پہ ہر خان کی برابر حصے دار ہے برابر حق دار ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے حیسائی ہو اور سجیوں سے وہی طور سے ہم ملتے ہی آ رہے خاص کر جگی چال میں میں تو تقریباً چالی سال سے سیاست زندگی میں ہوں یہ چالی سال سیاست زندگی میں یہاں کی مسلمان بھائیاں جو مجھے ساتھ دے کر میری عزت افضائی کر رہے ہیں میں تمام مسلمان خواؤں کو ہمارا بھائیوں کو کعواتی بھائیوں کو میں شکریہ آدھا کرتے ہوئے ایسی رمضان عید گنتی نہیں جیسا اکتے عید ملکے منع لینا ہے ہم اور ملکے رہنا ہے رمضان کی خاصیت تیس دن رمضان کی تیس دن یہ روزہ رہے کر ہر سال تو بارہ گھنٹے روزہ رہے تو اس سال تو چودہ گھنٹے روزہ رہنا پڑا پھر بھی چاہے وہ بارہ گھنٹے ہو چودہ گھنٹہ ہو جو روزہ جو ہے جو اللہ اوپر والے کی یاد میں یہ روزہ رہ کر پریئر کرتے ان لوگوں کو یہاں پہ امن خائم رکھنا ہے سب لوگ میں جل کے رہے جیسا ہے بدا جو وہ تو سب کو موقع دیتے ہیں ملکے میں سمجھتے ہوئے اور خاص کر آج ہندوستان ایک ایسی وقت سے گزر رہے ہیں یہاں پہ مسلمانوں کی حق جو ہے خائم رکھوانا صرف حکومت کی نہیں ہر سیاست پارٹیوں کی زمدہ رہے بلکے میں سمجھتا چاہے حکومت کسی مائنارٹی کی حب چھینے کی کوشش کرے تو اس کی مضمت کرنا اس کی روکنے کی کوشش کرنا ہر سیاست پارٹی کی زمدہ رہے بلکے میں سمجھتا اس سے پہلے ایسی کبھی نہیں دیکھیں نہیں سنچ بھی نہ سکھیں جو پرسنل اللہ میں مداحب کرنے کی کوشش جو چل رہے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے ہنگ ہو کسی مذہب کی پرسنل اللہ میں مداحب کرنا یہ ٹھیک بات نہیں ہوتا یہ تستر بھی اس کو پانکتا نہیں اگر کل کے دن اگر کسی کی پرسنل اللہ میں مداحب کرنے کی کوشش کرے تو چلے تو اس کی رکھاوٹ اس کو روکنا ہر سیاست پارٹیوں کی زمدہ رہے بلکے میں سمجھتا اور خاص کر مائن آٹیس کبھی بھی ان لوگ ان سیکیورٹی فیل نہیں ہوتا مائن آٹیس کو ایک خاص خودہ دے کر ان لوگوں کو ایک سیکیورٹی دلوانا جو ہے کہ حکومت اور عوام کی زمداری بڑھتی ہے میں وہ زمداری بھانے میں میں ہمیشہ جمہوریت کے ساتھ رہوں گا میں جب تک ہوں یہ چال میں یہاں کے اخلیت چاہے ہندووں مسلمانوں سکھ حیسائیوں ہر مذہب والوں کو ایک ہی طرح دیکھتے ہوئے ان لوگوں کے حق ان لوگوں کو دلوانے میں ہمیشہ میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں بلکے میں بولتے ہوئے میں پھر ایک بار یہ چال تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو خاص کر بزرگوں کو جو تیس دن روزہ رہے کر آج جو عید منا رہے ہیں پورا یہ تو دنیا میں منا رہے چکے عید ہے ایسے عید کم رہتے ساتھ کچھ عیدان کچھ ملک تک ہی رہتے ہیں اور یہ رمضان اس عید ہے پورا دنیا میں منا چاہتے رہے تھے میں رمضان کی موقع پہ پھر ایک بار سب کو شکریہ آدھا کرتے ہوئے مبارک باپ پیش کرتے ہوئے اور جو موقع مجھے دیا گیا ہے کہ ہم نے آکر آپ کو مبارک باپ پیش کرنے کی کہ تمام مجھد مانگوزلوں کو شکریہ دکھتے ہو اور گیا پیش کرنے کی